اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر دیکھ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فا وقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں ورکوسیل ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے بہت سے مردانہ بانچپن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اولاد پدا کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے اندر دو ٹیسٹیکلز موجود ہوتے ہیں ایک دائی جانب ہوتا ہے ایک بائی جانب ہوتا ہے یہ ٹیسٹیکلز ایک تھالی کے لیے موجود ہوتے ہیں جسے ہم سکارٹن کہتے ہیں ورکوسیل سے مراد ٹیسٹیکلز کے گلد جو سکارٹم کے ساتھ وینز ہوتی ہیں ان کا پھول جانا ہے سکارٹن سے مراد انسانی زیزت کی وہ تھہلی ہے جس میں ٹیسٹیکلز موجود ہوتے ہیں یہ مرض زیادہ در لیف ٹیسٹیکلز کی وینز میں ہوتا ہے ورکوسیل ایک کافی کمپلیکس ٹرم ہے انسان کے ریپرڈکٹیو سسٹم میں ٹیسٹیکلز شامل ہوتے ہیں یہ ٹیسٹیکلز کے لیے ڈھیلی سکن سکارٹم میں موجود ہوتی ہے ان ٹیسٹیکلز میں ہی پروڈکٹیو سیلز یعنی کے سپونز بنتے ہیں انہی ٹیسٹیکلز میں ٹیسٹرونگ بھی پیدا ہوتے ہیں یہ ٹیسٹرونگ آپ کے مزلز کی طاقت اور سیکشوی قوت کے لیے استعمال ہوتے ہیں سکارٹم ہمارے ان ٹیسٹیکلز کو تھنڈا رکھتے ہیں جس سے ہمارے سپونز پروڈکشن کے لیے تمرچر موضوع رہتا ہے ہر سکارٹم ٹیسٹیکلز کے اندر سپرمیٹک کارڈ کے ذریعے رٹکے ہوتے ہیں سپرمیٹک کارڈ کے اندر کافی وینڈز ہوتی ہیں وہ وینڈز جن میں سپونز ٹریول کرتے ہیں اس کو واسپ ڈیفرنز کہتے ہیں جبکہ ایک وینڈز جس کا نام ٹیسٹیکل آٹری ہے یہ خون کو ٹیسٹیکلز سے واپس تنگی فرم پلیکسز سے خون ٹیسٹیکل وینڈز میں جاتا ہے وینڈز میں وان ووی وال سیلز ہوتے ہیں جو کہ خون کو واپس ٹیسٹیکلز پہ جانے سے رہتے ہیں جب ٹیسٹیکل وینڈز میں موجود وال ڈیمیج ہو جاتے ہیں جب یہ کاؤن صحیح انجام نہیں دے پاتے جس کے وجہ سے خون واپس ٹیسٹیکلز کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ باہن طرف کی وینڈز داہن طرف کی وینڈز کی نسبہ زیادہ سیدھی اور لمبی ہوتی ہیں خون کی اس حرکت کی وجہ سے پہنی فارم پلیکس کی وینڈز پھول جاتی ہیں جس کے وجہ سے ٹیسٹیکلز کا ٹیپریچر بڑھ جاتا ہے ٹیسٹیکلز کے لیے سپوم کی پرکشن مشکل ہو جاتی ہے جو کہ مردانہ بانچ پن کا باعث بنتی ہے سپوم کے علاوہ یہ ٹیسٹرون کی تعداد کو بھی کام کر دیتی ہے اس کے وجہ سے آپ کہیں سیکشوال مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ویرکو سیل سپوم کی تعداد اور مقدار دونوں پر اثر کرتا ہے ٹیسٹیکلز کو ایک خاص مقصد کہتا ہے جسم سے باہر رکھا گیا کیونکہ انسانی جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ٹیسٹیکلز کا درجہ ہے باقی جسم سے ایک سے دو سپوم کی گریٹ کم ہوتا ہے ناظرین آپ بات کرتے ہیں ویرکو سیل کے گریٹز کے بارے میں ویرکو سیل کے پانچ گریٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گریٹ ایک کے بارے میں گریٹ باند ویرکو سیل میں زول لگانے پر ٹیسٹیکلز میں نسو کے مرخون کا دورانیاں ریورس نہیں ہوتا اگر لیٹنے یا کھڑے ہونے پر دونوں صورتوں میں ویرکو سیل نظر نہ آئے اور نہ ہی موالش کو محسوس ہو تو وہ گریٹ وان ویرکو سیل ہے گریٹ ٹو اگر لیٹنے پر ویرکو سیل محسوس نہیں ہوتا اور کھڑے ہونے پر ویرکو سیل محسوس ہوتا ہے تو وہ گریٹ ٹو ہے گریٹ ٹی اگر لیٹنے اور کھڑے ہونے دونوں صورتوں میں ویرکو سیل محسوس ہو تو وہ گریٹ ٹی ہے اگر ویرکو سیل کی وینز میں سوجن ہے اگر لیٹنے یا کھڑے ہونے دونوں صورتوں میں ویرکو سیل کی جو وینز ہیں اگر ان کا دائمیٹر دو مم سے اوپر ہے وہ ویرکو سیل کا گریڈ 3 یا 4 ہے اگر ویرکو سیل میں زور لگانے پر ٹیسیکلز میں نسو کے اندر خون کو درانیاں روئرس ہوتا ہے تو یہ ہائر ویرکو سیل کے گریڈ 3 یا 4 میں چلا جاتا ہے ناظرین آپ گریڈ 4 کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر لیٹنے یا کھڑے ہونے پر دور سے وینز نظر آتی ہیں اور ہاتھ لگانے پر محسوس ہوتی ہے تو وہ گریڈ 4 ہے گریڈ 5 اگر ٹیسیکلز سے صحیح چھوٹا ہو گیا تو اس کو گریڈ 5 کہا جاتا ہے ایسی کسی بھی صورت میں فوراً اپنے سپرم کا ٹیسٹ کروائیں یا پھر ٹیسٹ پرن لیویل چیک کروائیں ویرکو سیل کی مندرجہ زیل علامات ہیں ٹیسیکلز میں درد ہونا ٹیسٹرز درچبن کا ہونا ٹیسٹرز کی تحلیق نظیق سوجنز کارٹن کے اندر جس بیماری میں خوشیت اوپر ایک وارثہ معلوم ہوتا ہے جو بیچے سے کھلا ہوا اوپر سے تن اور گرہ دار ہوتا ہے مریض میں چچرہ پانا آجاتا ہے مریض ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ناظرین آپ ویرکو سیل کے اسباب کے بارے میں بات کرتے ہیں پندہ سے تیس سال کے درمیان مردوں کو ویرکو سیل ہونے کے انکان زیادہ ہوتے ہیں جو مرد زیادہ وزن اٹھاتے ہیں ان کو یہ مرد زیادہ ہوتا ہے زیادہ وزن اٹھانے سے بائی جاند کی ٹیسٹیکل وینز ایفیکٹ ہوتی ہیں گردے کی خرابی میدے کی خرابی قبض بواسی خون کا گھاڑا پن یا خون میں کلسٹرول کا بڑھ جانا تماکو نوشی سگیٹ نوشی شراب نوشی ایسے لوگ جن کو مٹاپی کی بیماری ہوتی ہے ان کو یہ مرس ہو سکتے ہیں جو لوگ جیڈر کے مرس میں مقتلع ہوتے ہیں ان کو بھی یہ مرس ہو سکتے ہیں یہاں میں ناظرین کہنا چاہنا چاہنا کہ تب میں ویرکو سیل کا علاج ہر برد علاج بہت اچھا ہے بڑا محصر ہے جو کہ وہ ویرکو سیل کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے یہاں میں کہنا چاہنا چاہنا ناظرین کہ تب میں ویرکو سیل کا علاج ہربل طریقہ علاجی سب سدہ پور اثر طریقہ علاج ہے جو کہ ویرکو سیل کا مکمل ختمہ کر دیتا ہے قدرتی طریقہ علاجی ایسا علاج ہے جس کے ریزرڈز مستقل ہیں حادی دوہانہ پر میڈیکل رپورٹس کے مدد سے مرز میں مرز کی تشریف کی جاتی ہے اور مرز میں ویرکو سیل کی نویت کا محلوم کہہ جاتا ہے حادی دوہانہ پر بغیر اپریشن ویرکو سیل کا سو فیصد کامیاب علاج کیا جاتا ہے حادی دوہانہ پر ویرکو سیل کے اصل اسباب کو مدد نظر رکھ کر اس کا علاج کیا جاتا ہے ویرکو سیل کے علاج کے بعد پولیگو سپرمیو اور نیکل سپرمیو کی بماری سے نجات حاصل ہوتی ہے تو پھر آج یہ حادی دوہانہ تشریف لائیں اور مکمل یقین کے ساتھ اپنا علاج کروائیں اللہ حافظ